یہ جو گہ رہی ہوتا ہے یہ صرف مہندرہ ہی گاڑی ملتا ہے یا پھر ٹویٹا فورچنر ملتا ہے لیکن یہ ہائی لیکس سے بھی آگے ہے اس کے کمپیٹشن میں کوئی گاڑی نہیں ہے کہ کوئی بھی مینٹرنیس نہیں ہے آپ جہاں مرضی کرو وہاں اس گاڑی کو لے جاؤ کیسی بھی آف روڈنگ کرو ہائی لیکس بھی کبھی کبھا سائد پیچھے رہے لیکن یہ گاڑی بلکل پیچھے نہیں رہے گی دوستو آج ہم آپ کے لے کے آچکے ہیں کمرشیل کا بادشاہ جسے ہم کیمپر کا آتے ہیں اور کیمپر کا آج سب سے بیسک والا ویرینٹ جو ہے وہ آپ کے لے کے آچکے جو کی ہے 4x2 نون ایسی چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو دوستو یہ آپ کے سامنے بولیرو کیمپر اور یہ کیمپر کا 4x2 نون ایسی والا ویرینٹ ہے ساتھ ہم آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ کیمپر کا جو ہے بندار یہاں پہ کھڑا ہوا ہے آپ کے سامنے اور سبھی ویرینٹس جو ہے وہ ہم آپ کے لئے کور کریں گے تو ہمارے چینل کے ساتھ جو آپ جڑے رہے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں کیمپر سے جو کی ہے 4x2 نون ایسی اور سٹارٹنگ ہم کرتے ہیں فرنٹ فیشیا سے فرنٹ فیشیا آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو ہے آپ کو وہ جو پہلے جو مہندرہ کا جو کیمپر آدھا تھا نورمل والا اس میں جو گریل آتی تھی وہ ابھی بھی جو ہے اس میں ہے کیونکہ یہ زیڈ ایکس نہیں ہے زیڈ ایکس جو ہے وہ یہ والا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیزائن جو ہے فرنٹ سے کچھ الگ ہے اور یہ جو پہلے بولیرو آتی تھی جو ایسی لیکس زیڈ ایسی لیکس آتی پاور پرس والی اس کا جو فیش ہے سیم ویسا آپ کو ملنے والا ہے لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جو نون ایسی والا جو اور بمپر کا ملتا ہے جو کی آپ کو بولیرو میں ملتا ہےurglar جو وہ نہیں ملتی اور یہ جو ایسے ایسیسری ہی آپ یہاں پہ انسلل کروائیں گے کوئی بھی ویرینٹ میں جو ہے آپ کو فولے مینٹ جو وہ نہیں ملے گا کمپنی سے اس کے علاوہ گریل جو ہے وہ آپ کو بیسک سی نورمل جو ہے فور سلوٹ یا پھر کہہ سکتے ہیں فائیو سلوٹ گریل جو ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے مہندرہ کا اولڈ لوگو جو ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ آپ آپ دیکھیں کہ نیچے سے جو ہے گاڑی کا سسپنشن کافی زیادہ ملدب کہ یہاں پہ جو کمانی کا یوز ہے وہ کیمپر بولیرو نورمل اس کے علاوہ جو ہے جو اپنی پیک اپ آتی ہے اس میں بھی جو کمانی کا یوز کی جاتا ہے ساتھ میں آپ دیکھیں کہ سوکر جو ہے وہ بھی یہاں پہ کس طرح لگائے گئے ملدب ان کی جو پلیسمنٹ ہے وہ نیکس لیول ہے گلاس ایرے کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ویزیبلیٹی وہی سیم بولیرو والی آپ کو ملے گی کیونکہ یہ جو ہے بولیرو کا ہی ایک ورزن ہے مطلب جس میں فائیو سیٹ آپشن مل جاتا ہے آپ کو اس کے علاوہ پیچھے جو ہے کارگو ایری آپ کو مل جاتا ہے لیندھ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ ہے اس کی بات ہم بعد میں کریں گی اس کے علاوہ بولنٹ کی بات کریں تو بولنٹ بھی آپ کو سیم بولیرو طرح ملے گا اور اس میں جو ہم آپ کو انجن بے بھی دکھا دیتے ہیں انجن بے کو ایکسس کرنے کے لیے جو ہے آپ اندر سے اس کو اپن کریں یہاں پہ جو ہے اس کا یہ مل جاتا ہے اور دوستو بات کرتے ہیں اس گاڑی کے انجن سپیشیفکشن کی تو یہ ہے اس گاڑی کا پچیس سو سی سی کا فور سلینڈر ایم ٹو ڈی آئی سی آر ڈیزل انجن جو کی آپ کو پچھے تر بی ایچ پی کی پاور جنرےٹ کر کے دے گا اس کے علاوہ ٹوڑک جو ہے اس میں آپ کو ملے گا دو سو این ایم کا ایوریج کی بات کریں تو بارہ تیرا جو ہے وہ آرام سے انجن نکال دے گا اور کافی ہیوی انجن جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے اس کے اندر اور بات کرتے ہیں اس کے کلچ پلیٹ کی تو اس میں جو ہے آپ کو سنگل ڈرائی کلچ پلیٹ جو ہے وہ مل جاتی ہے جس کا یوز یا پھر کہتے ہیں اس کا جو مینٹننس ہے وہ کافی زیادہ کم ہے اور دوستو اب بات کرتے ہیں اس گاڑی کے کلر اپشن کی تو یہ جو کیمپر فور بائی ٹو نورمل نون ایسی اور فور بائی ٹو نون ایسی ان میں آپ کو صرف وایٹ کلر اپشن جو ہے وہ ملتا ہے جس کو نام دیا جاتا ہے ڈائیمنڈ وایٹ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں گاڑی کے ڈائیمنشن کی تو یہاں پہ جو ہے آپ کو اور لیندھ جو ملتے ہیں وہ ملتے ہیں اٹھالیسو انسٹھ ایم ایم کی مطلب کہ فور ایٹھ فائف نائن ایم ایم کی جو ہے آپ کو لیندھ مل جاتی ہے بات کرتے ہیں اس گاڑی کے ویٹھ کی تو ویٹھ جو ہے وہ آپ کو مل جاتے ہیں سولہ سو ستر ایم ایم کی armas عاڑی کی جو ہائٹیں وہ آپ کو ملتے ہیں اٹھارہ سو پچپن ایم ایم کی اور دائب بات کرتے ہیں گاڑی Сегодня دائیمنشن جو ہے وہ ملتے ہیں ملتے ہیں انسٹھ گاڑque میں ملتے ہیں یہاں پہ ہوں خوراڑ کی تستہ ویٹھ جو ہے وہ آپ کو ملتے ہیں پندرہ سو باتیس ایم ایم کی اور اس میں جو ہائٹ وہ آپ کو ملتے ہیں ساتھ سو cinہ کی اور اس گاڑی کا جو گراؤنٹ ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ لیول جو ہے یہاں پہ آپ کو ملتا ہے اور اس میں جو ہے اگر میں ان فگر کی بات کروں تو آپ کو ملتا ہے ون ایٹی فائیف ایم ایم کا گراؤن کریں اور اگر بات کرتے ہیں اس گاڑی کے کے شوین والے ویرینٹ کی مطلب اس میں جو ہے کے شوین کا جو ویرینٹ ہے وہ بھی آتا ہے کیونکہ آر بے کی گائیڈ لائنز کے اکورڈنگ جو ہے کے شوین کے ریکوائیڈ جو ہے وہ الگ ہوتے ہیں اور ان میں جو ہے آپ کو ون نائنٹی ون ایم کی جو ہے گراؤن کرس مل جاتی ہے اور دوستو اب بات کرتے ہیں اس گاڑی کے سائیڈ پروفائل کی تو سائیڈ پروفائل میں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو آپ کو ٹائر سائیڈ ملتا ہے وہ ملتا ہے دو سو پہنٹیس پیچھے تر آر پندرہ کا اور اس پہ جو ہے آپ کو ویل کورٹ جو ہے وہ اس ویرینٹ میں نہیں ملیں گے گولڈ زیڈیکس میں جو ہے آپ کو ویل کورٹ دیکھنے کو مل جائیں گے ساتھ میں آپ دیکھیں گے سائیڈ سپیس جو ہے وہ آپ کو ایکسٹر مل جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہے ٹائر ہلکا سا کبھی کبھار جو ہے باہر رہتا ہے تو جس سے جو ہے آپ کی گاڑی گندی ناؤ اس لیے جو یہاں پہ سائیڈ میں ایکسٹر جو ہے دیا جاتا ہے اس کے علاوہ سائیڈ میں آپ دیکھیں گے بولروں کیمپ پر پاؤش ٹیرنگ کی بیجنگ جو ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے فینڈر کے اوپر جو ہے آپ کو ٹرن انڈکیٹر مل جاتا ہے اوریم جو ہے وہ آپ کو نورمل ایجزشمنٹ کے ساتھ مل جاتا ہے ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ جو بوڈی شیل ہے اس گاڑی کا وہ کافی زیادہ یونیک ہے خود میں اور یہ جو گاڑی ہے یہ اپنے پرائز پوائنٹ میں اکلوتی گاڑی ہے اس کے کمپیٹشن میں کوئی گاڑی نہیں ہے جو آپ کو اتنی ساری کیپیبلیٹیز جو ہے وہ اس کے لفظ Pennực میں کافی زیادہ رفج میں جائے لحظے With آپ کو نور ממ�ے defenceいる کہ Hitler پل سیاست آنا میں آپ کو آپ کو پیدنے ساتھ میں آپ کو نورمل میں آپ کو کو assumیل جاتا ہے اس کے لفظے ش le igual کا کی طرف بڑھ بھی بڑھ جو ہے وہ تنا ہے جس وہ کیپیشنڈر کو مشیر مل جاتی ہے اور سارے لوگ وو آپ کو انڈیویجلی لوگ اور انڈیوکڈ ن اورزیو کلے ہوگو کچھ ایسا جو مل جاتا ہے بلیک میٹ فنش کے اندر اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جو زیڈ ایکس ہے اس میں بھی یہاں پہ سلو فنش آپ کو ایڈ ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے گی یہ سلو فنش جو ہے وہ صرف بولروں کے اندر ہی جو آپ کو ایڈ ہوتے ہوئے نظر آئے گی اس قلعہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ یہ جو ڈیزائن ہے یہ کافی زیادہ الگ ہے ملکہ اگر آپ کو یہ ڈیزائن لینی ہے کیونکہ جب ایک ہائی لیکس آتے ہیں اتنے میں یہ تین آج ہے اور کیپیبلیٹی کے معاملے میں یہ اس سے کئی زیادہ آگیا ہے کیونکہ اتنی زیادہ رف ان ٹف جو ہے یہ گاڑی آپ کو ملتی ہے کہ اس کا کوئی بھی مینٹینیس نہیں ہے آپ جہاں مرضی کرو وہاں اس گاڑی کو لے جاؤ کیسی بھی آف روڈنگ کرلو ہائی لیکس بھی کبھی کبھا سائد پیچھے رہے ہے لیکن یہ گاڑی بلکل پیچھے نہیں رہے گی یہاں پہ جو آپ کو فیول ٹینگ ایریا جو ہے وہ مل جاتا ہے ڈرائیور سائٹ اور اس کو بھی جو ہے کیسے ہی جو ہے آپ اپن کریں گے اور اس میں آپ کو 57 لٹر کی جو ہے فیول ٹینگ کیپیسیٹی جو وہ مل جاتی ہے اس کے علاوہ ریئر ٹائر آپ دیکھیں سکتے ہو ریئر ایکزوش جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو نیچے مل جائے گا چلتے ہیں ریئر کی طرف ریئر میں آپ دیکھیں گے کہ گاڑی جو ہے آپ کو بالکل پک اپ کی طرح لگئی کیونکہ یہاں سے یہ جو لک ہے یہ بالکل پک اپ والا رہے کوئی ہے نکل سکتا ہے یہ کیمپ پر ہے مطلب کہ فائر شیٹر والا برزن ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ سیفٹی کے لیے جو ہے آپ کو الگ سے یہاں پہ گاڑ دیا جاتا ہے جس سے ریئر وین گلاش ایریا جو ہے وہ تھوڑا سا پروٹیکٹ رہے یہاں پہ یہ ہے اس کاری کا کارگو ایریا یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جو ٹائرز ہیں ان کے اوپر جو ہے آپ کو تھوڑی سی الگ فینش جو ہے وہ دیکھنے ملے کیونکہ یہاں پہ جو ہے نیچے ٹائر کو پلیس کیا گئے ایکسٹرا اسپیس نکالنے کے لیے جو ہے اس اس طریقے سے جو ہے بوڈی سیل کو ڈیزائن کیا گئے اس کے علاوہ آپ لیکھیں گے کہ مہندرہ کی بیجنگ جو ہے وہ مل جاتی ہے جو کی اسی کے اندر بنائی گئی اس کو انکی دی degrees کreens ڈی گئی اور جو ہے اس کے لوگ میر جاتے ہیں اس کو ابھی نہیں کھولیں گے اس کے علاوہ آپ لیکم کہ ریورزے کے ایریا جو ہے آپ کو دو مل جاتے ہیں نچے آپ ریجی بناء پر گریج کے لیے آپ کو مل جاتا ہے آپ کھینگی آپ کے اوپشن مل جاتا ہے سپیر ٹائرڈ وہ آپ کو نیچے طرف ملتا ہے جس میں آپ اس یہ دیکھ رہا ہے آپ اس میں جو ہے ٹول کیٹ کا یوز کر sigue From اور دوستو بات کر لیتے ہیں اب اس گاڑی کے سیفٹی فیچرز کی تو سیفٹی کے نام پہ اس گاڑی میں آپ کو ملتا ہے بھر بھر کے لوحہ ملنبکہ کہ کہیں بھی لے جاؤ سیفٹی وغیرہ جو ہے وہ آپ کو کچھ اتنی خاش نہیں ملتی لیکن ہاں مضبوطی جو ہے وہ اس گاڑی کی نیکسٹ لیول ہے اس کے علاوہ اگر نورمل سیفٹی فیچرز کی بات کریں تو ریورس پاکن سینسر جیسے سیفٹی فیچر جو ہے سلیہ اب چلتے ہیں انٹیری کے طرف اس سے پہلے جو ہے ہم سیکنڈ ڈرو کے طرف سلیں گے تو یہاں سے تو اس کو انڈیویزول انلوگ کرنا ہوگا تو یہاں سے تو اس کو انلوگ کر لیا ہے آپ دیکھیں کہ دوڑ جو ہے وہ نائنٹی ڈگری اوپننگ کے ساتھ آپ کو مل جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہے اس پٹے کا یوز کیا گیا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ نورمل آپ کو جو ہے ونڈو اپ یا ڈاون کرنے کے لیے جو ہے یہاں پہ رولر مل جاتا ہے یہاں پہ آپ کو گریب ہینڈل جو ہے وہ مل جاتا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے گلاس ایریا جو ہے وہ بھی کافی اچھا ہے اس کے علاوہ ویئر سیٹ جو ہے وہ آپ کو بینٹس اوپشن کے ساتھ ملتی ہے اور یہاں پہ آپ کو کوئی بھی ہیڈریس جو ہے وہ فرنے کیا گیا ہے نہ ہی فکسٹ اور نہ ہی ایڈجیسٹی بل نہ ہی آپ اس کو ریکلائے نہیں کر سکتے ہو مطلب یہ فکس ہے آپ کا جو پوچچر ہے وہ اسی کے اکورڈنگ رہے گا اس کے علاوہ لیگ روم کی بات کریں تو یہ جو فرنٹ کی سیٹ ہے یہ میری اکورڈنگ ایڈجیسٹ ہے اور فرنٹ ڈرائیور کو پیسنڈر ان کو بھی جو ہے ایڈجیسٹی بل ہیڈریس یا پھر فکسٹ ہیڈریس جو ہے وہ نہیں ملتے تو ریئر پیسنڈر تو کیا ہی امید رکھیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہیلیگ روم جو ہے وہ آپ کو کافی زیادہ اچھا مل جاتا ہے یہاں پہ نیچے آپ دیکھیں کہ کوئی بھی جو ہے بیچ میں ہمپ آپ کو نہیں ملتا بلکل فریٹ جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ ملتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا رف اینڈ ٹاف ہے مطلب کہ اس کو جس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے مطلب کہ بلکل لوہا جو ہے وہ یہاں پہ دیکھتا ہے اور وہاں پہ اس گاڑی کا جیک جو وہ بھی رکھا گیا ہے بعد میں اس کو آرام سے اپنے حساب سے آپ سیٹ کر سکتے ہو سلیہ آپ چلتے ہیں انٹیری کی طرف اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں ڈرائیور سائیڈ ڈور ٹرم کی تو یہاں پہ بھی سیم وہی ڈور ٹرم جو ہے وہ ملتا ہے جو کہ آپ کو یہ سیکنڈ رو کے لیے ملتا ہے اس کے بارے میں ہم ایکشٹر باتیں کیا یہ کریں یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی آپ کو ملکل بینچ ٹائپ جو ہے وہ ملے گی اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ کہنے کو یہ فائف ہیٹ ٹرے لیکن یہاں پہ آپ چھے بندے آرام سے بیٹھ سکتے ہو اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے ہینڈ بریک جو ہے وہ آپ کو رائٹ سائیڈ مل جاتا ہے ڈرائیور کے جسٹ نیچے ڈیش بورڈ کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو اسپریس مل جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ائر وینٹ جو ہے وہ زیڈ ایکس میں آتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ہیڈ لائف لیولنگ چوچھ جو ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے ریج جنریشن کا بٹن جو ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ نیچے جو ہے بونٹ اوپننگ لیور جو ہے وہ آپ کو دیا تھا ہے اے بی سی پیڈل مل جاتا ہے ڈیڈ پیڈل جو ہے وہ نہیں ہے اس گاڑی کے اندر اب جلتے ہیں گاڑی کے اندر ہی ہول جو ہے وہ آپ کو ایلیمیٹیڈ نہیں مل پر نورمل مل جاتا ہے دوستو کچھ ایسا جو ہے آپ کو سٹیڈنگ ویل جو ہے وہ مل جاتا ہے بلکل نورمل ہے نہ ہی لیدر ہے نہ ہی فلیٹ بوٹم نہ ہی کوئی ایججیشمنٹ کچھ بھی نہیں ہے ٹوگلز کی بات کریں تو رائٹ سائیڈ کے ٹوگل میں جو ہے آپ کو ہیڈ لیم کے کنٹرول مل جاتے ہیں اور لیفٹ سائیڈ کے ٹوگل میں جو ہے آپ کو وائپر کے کنٹرول مل جاتے ہیں بات کرتے ہیں انسٹرومنٹ کلشٹر کی تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ بیچ میں آپ کو سپیڈو میٹر مل جاتا ہے انالوگ اور رائٹ سائیڈ میں جو ہے آپ کو وائپر لائتơi ہوگی اور لیفٹ سائیڈ میں جو ہے آپ کو دیجیٹلی فیول گی جی یہ جو ہے جیسے جو ہے وہ دیکھ پا ہوں گے اس کے لائے رینج یا پھر یہا میں شو نہیں ہوتی ہے سینٹر کنسول کی بات کریں تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں milتا بلینک سپیس آپ کو مل جاتا ہے یہاں پہ آپ آفٹر مارکٹ میوزی سسٹم وہ انسٹال کروا سکتے ہو یہاں پہ آپ کو بلینک سپیس مل جاتا ہے جو کہ آپ کو زیڈ ایکس ویرینٹ میں یہاں پہ ایسی وینٹ ایڈ ہوتے ہو نظر آئیں گے نیچے آپ کو سپیس پھر سے مل جاتا ہے ہیزارڈ بٹن جو آپ کو دیا جاتا ہے ٹویل وولٹ کا پاور آفٹلیٹ اس کے علاوہ یہ ہے اس گاڑی کا فائر سپیڈ میانوول کافی الگ ہے مطلب ہے کہ تم دیکھو یہاں سے نکل کر یہاں آگیا یہ سب چیزیں جو میں اندرہ کر سکتے ہیں ٹاٹا کے بس کی بات بھی نہیں ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے آئی 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 ہیم جو آپ کو نورم مل جاتا ہے کوئی بھی ایڈجیسمنٹ جو اس میں نہیں ہے ٹنڈی والا بھی نہیں ہے اس کے اندر ریفلیکٹر جو ہے وہ بھی یہاں پہ رکھا گیا اس کو سائیڈ کرتے ہیں اکبر یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ بھی کچھ نہیں ہے مجھے کرو اپنی حساب سے کیبل لائٹ آپ کو ایک ہی ملتی ہے جو کی ہیلوزن بلک کے اندر ہے گلو بوکس کی بات کر لیتے ہیں یہاں پہ گلو بوکس آپ کو نورمل ملتا ہے مطلب کہ زیادہ کچھ خاص نہیں ہے لیکن ہاں تھاڑ سے بڑا ہے یہ دوستو یہاں پہ آپ کو پروپر گریب ہینڈل مل جاتا ہے اور دوستو بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کے اگنیشن ساؤنڈ کی تو آپ دیکھیں یہاں پہلی ساؤنڈ کی گاڑی کی لے رہا ہوں اور ایک چیز اور دکھاتا ہوں دوستو ایک بار پھر سے آپ کو یہ دیکھو اب ہی سٹارٹ کر رہا ہوں یہ جو گیر ہیلتا ہے یہ صرف مہندرہی گاڑی ملتا ہے یا پھر ٹویٹا فورچنر ملتا ہے تو جو بندے فورچنر پہ 45-50 لاگ رو پہ لگا رہے ہیں صرف گیر ہیلنے کے لیے تو وہ یہ لیجیے کافی اچھی گاڑی ہے تو دوستو یہ تھا بولیرو کیمپر فور بائی ٹو نو نیسی پاور شیرنگ کے ساتھ اور اس کے لیے جو ہے آپ کو ایک شورم دس ماک سبیس ہزار روپے جو ہے وہ دینے ہوگے اور آئی ٹیو جو ہے وہ الگ سے دینا ہوگا اور بات کر دیتے ہیں وارنٹی کی تو مہندرہ جو ہے اپنے کیمپر کے اوپر تین سال یا پھر ایک لاکھ کلومیٹر کی وارنٹی آفر کرتی ہے تو جو بھی پہلے ہو جائے وارنٹی ختم کر دیں گے دوستو یہ تھا بولیرو کیمپر کا ریویو ریویو اگر آپ کو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو یا تو گاؤں دے ہاتھ میں رہتے ہیں یا پھر بولیرو کیمپر لینے کا پلان کر رہے ہیں کیونکہ یہ گاڑی جو ہے وہ ان کے لیے بیسٹ ہے بلکل آف روڈ کینگ اسے ہم کہہ سکتے ہیں تھینکیو کیپ سپورٹنگ فالا فور مو